موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہات فلیم آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں مزیدار ساشیر خورمہ روایتی طریقے سے تو چلیے سب سے پہلے آپ نوٹ کر لیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں کتنی کتنی کونٹیٹی میں ڈلیں گی اس کے لئے میں نے لیا ہے ٹو لیٹر فل کریم ملک پھر سوائیاں لی ہیں بلکل باریک والی تقریباً ون ٹونٹی گرام اس کے بعد دیسی گھی لیا فور ٹیبل سپون آپ چاہیں تو اس کی جگہ پہ بٹر یا ککنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں چینی لی ہے میں نے ٹری فورٹ کپ آپ چینی بھی اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پھر اس میں لیا ہے لاچی دائنے کا پاورڈر یہ تقریباً ہاف ٹی سپون ہے پستاشو لیے ہیں ٹونٹی ان کو باریک کٹ لیا ہے بادام لیے ہیں ٹونٹی ان کا بھی چھلکہ اتار کر ان کو باریک باریک کٹ لیں خجوریں ہیں ان کو بھی اب بھگو لیں اور اس کے بعد باریک باریک اس طرح سے کٹ لیں آپ اس کے علاوہ ان میں ڈرائی فروٹس میں کاجو بھی ڈال سکتے ہیں کوکنٹ بھی باریک کٹ کے ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس وقت یہ تین چیزیں ڈال رہی ہوں اس کے بعد اس میں جائے گا زافران کے چند سلائسیز اس کے کلر کو خوبصورت بنانے کے لئے اور اگر آپ کو زافران کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے تو آپ اس میں ایک چھوٹا سا پینچ ییلو فوڈ کلر کا ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کیوڑا ایسنس جو اینڈ پہ ہم ون یا ٹو ڈروپ جسٹ ایڈ کریں گے تو چلیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں ہم نے ایک بڑے پین کو ڈیپ پین کو چولے پہ چڑھایا اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے فل کریم ٹو لیٹر ملک اس میں ہم ڈالیں گے الائچی کا پاورڈر اور اس کو ہم بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے میڈیم آنچ پہ بوائل کریں گے تاکہ یہ تھوڑا سا گھاڑا ہو جائے اس کو ہم ایک چولے پر اس کو پکنے کے لیے رکھتے ہیں پیرلل دوسرے چولے پر ہم اپنا دوسرا کام سٹارٹ کرتے ہیں دودھ ہم نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے وہ دس پندرہ منٹ تک پکتا رہے گا تاکہ تھوڑا سا گھاڑا ہو جائے ساتھ ہم نے ایک دوسرا پین لے کر اس میں ہم ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایڈ کریں گے اور اس میں ڈال دیں گے ہم سوینیا ان کو اب ہم سلو آنچ پر ہلکا سا فرائے کریں گے بہت زیادہ ان کا کلر ڈارک نہیں کرنا یہ سلو ہیپ پر ہم سوینیاں کو ہلکا سا فرائے کریں اور ساتھ ساتھ دودھ میں چمچ بھی ہم چلاتے جائیں گے سلو ہیٹ پر دو منٹ تک ہم نے سوینیاں کو بھون لیا ہے اب ہم ان کو ایک باول میں نکال دیں گے سوینیاں کو فرائے کر کے نکالنے کے بعد جو ہمارے پاس دیسی گھی پڑھا ہوا تھا اس میں سے ٹو سپون ٹیبل سپون ہم اور ڈالیں گے اور اس میں ہم تمام نٹس جو ہم نے کٹ کر رکھے ہوئے ہیں وہ ڈال دیں گے اور پھر ان کو بھی بلکل سلو ہیٹ پر ہم فرائے کریں گے زیادہ ان کا کلر ڈاک نہیں کرنا بس ہلکا ہلکا سا ان کو فرائے کرنا ہے یہ ٹونٹی تھرٹی سیکنڈ تک صرف ہم نے ان کو فرائے کیا اس کے بعد ان کو بھی ہم پلیٹ میں نکال لیں گے سمینہ بھی فرائے ہو گئے ہیں اور ہمارے ڈرائ فروٹس بھی فرائے ہو گئے ہیں اب یہ جو دودھ ہے یہ دیکھئے یہ پک رہا ہے اس کو دس منٹ تقریباً ہو گئے ہیں پکتے ہوئے پانچ منٹ تک اس کو ہم اور پکائیں گے پانچ منٹ کے بعد اس میں ہم ایڈ کر دیں گے سوائیاں اور ڈرائ فروٹس یہ سوائیاں جو ہم نے فرائے کر کے رکھی تھیں یہ بھی ایڈ کر دیں گے اور جو ڈرائ فروٹ ہم نے فرائے کیے تھے وہ بھی رال دیں گے اور اس کو دس منٹ تک ہم مزید پکائیں گے میڈیوم ہیٹ پہ اس کو ہم پکاتے جائیں گے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس میں چمچ چلائیں گے تاکہ کہیں نیچے نہ لگ جائے دیکھئے تقریباً دس سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے سوائیاں اچھی طرح سے پھول گئے ہیں اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم چینی اور تھوڑا سا زافران اور اس کو پھر پانچ سے سات منٹ تک پکائیں گے تاکہ چینی اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے پانچ سے سات منٹ تک ہم نے اس کو پکا لیا اب اس کی تکنس دیکھیں پرفیکٹ ہے اس تکنس پہ ہم کریں گے چولا بن اس وقت آپ چاہیں تو اس میں اس کی مٹھاس چیک کر کے اس میں چینی اگر اور ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں میرے حساب سے بلکل ٹھیک ہے اس میں اب 1 سے 2 ڈروپ آپ آپ ڈالیں گے کیوڑا ایسنس کے بس کافی ہے اتنا اس کو مکس کریں اور اب ہم اس کو دش آٹ کرتے ہیں تو ریڈی ہے زبردستہ شیر حرما آپ اس ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے اس کو بنائیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اللہ حافظ